اسلام علیکم یورنیئر اسلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ سے بات ہو گئی ہے بس میں نے آپ سے جب بھی اپنی کسی بھی مشکل کے لیے جو بھی دعا وضائف لیے ہمیشہ اللہ کے فضل سے مشکلات پوری ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب بزار خیر دے اور آپ کو سلامت رکھے اور ہم آپ کے فضل سے خیضیاب ہوتے رہیں مجھے آپ سے دعا لینی تھی وظیفہ لینا تھا کہ میری بیٹی کی ہائٹ اپنی ایج کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے تو آپ پلیز مجھ اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ اس کی ہائٹ گرو کرے اور وہ تال ہو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ہمارے وضائف سے اذکار سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ہم تو ایک واسطہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و رحمت نازل کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ حضرات کا حسن زن کام آ جاتا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شرف قبول بخشے اور آپ کو زیادہ زیادہ نفع پہنچتا رہے ہیں اور باقی بیٹی کی ہائٹ کیلئے نوٹ کر لیں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اس کو کہا کہ سجدے میں جا کے سجدے میں جا کے جو ہے وہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ سجدے میں جا کے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم تو سجدے میں جا کے وہ بچی اگر جو ہے وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہے تو نماز سے فارغ ہوگے سجدے میں چہرے جائے اور اکتالیس مرتبہ سجدے میں تیسرا کلمہ پڑھے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سر اٹھائے اور ہاتھوں بھی دم کر کے پورے بدن پر مر لیا کرے اچھی طرح فون بیا کرے یہ عمل شروع کر دے یہ 71 دیز کی نیز سے شروع کر لے انشاءاللہ بہت مجرب ہے اس کی ہائٹ میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ ایک کام یہ کریں کہ جو گائے ہیں گائے گائے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں تو گائے کے ہڈیوں کا سوپ بنائیں گائے کے ہڈیوں کا سوپ بنا کے اس سوپ کے اوپر وہ سوپ کے اوپر جو ہے وہ سورت علم نشرہ تین مرتبہ دم کرنا ہے اور وہ سوپ اس بچی کو پلانا ہے روزانہ پلاتے رہے یک دو دن کا وقفہ کر کے پلاتے رہے تو گائے کے جو پائے اور ہڈیاں جو ہیں اس کا سوپ اس کو پلائیں یہ قد بڑھنے کے لئے بہت مجرب ہے انشاءاللہ پچی سال سے پہلے پہلے تک جو سنا یہ ہے کہ قد بچوں کا بڑھ سکتا ہے لہذا یہ عمل دو کر لیں انشاءاللہ اس کا قد بڑھے گا میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں